بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج ہمارے انکیو بیٹر میں چکور کے بچے نکلے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان کے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی نکلتے ہیں وہ کی بھی تو ان کو ہم اب اس میں سے نکال کے اور ہم نے ان کے لیے یہ سمان رکھا ہوا ہے یہ رکھیں گے ان کے لیے میں نے ابھی بروڈر بھی بنانا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انیشل سٹیج پہ بروڈر کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں ایک آپ چھوٹا سا گتہ لیں کوئی بھی آم مل جاتا ہے اسے کاٹ کے اس میں ہم رکھتے ہیں تاکہ یہ بچوں کے پاؤں جو ان میں نیچے سے سیدھے رہے ہیں ادروائز ان کے پاؤں موڑ جاتے ہیں یہ ان کو پرابلم ہوتی ہے پھر سسٹین کرنی کر پاتے ہیں تو یہ اگر پوری کٹنگ کر کے یہ ہم گتہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے جب ان کو آپ نے کیری کرنا ہو ساتھ لے کے جانا ہو پچھے کھیلتے ہیں تو آپ ان کو اس ٹوکری میں لے کے جائیں گے ادروائز ان کو آپ اس بروڈر کے اندر رکھیں گے اب بروڈر میں کیسے رکھنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی ابھی فی الحال آپ کو یہ ننے منے مہمان دکھاتے ہیں جو نکلے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ شکور کا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ اس ہمارے اپنے بروڈر میں انکیو بیٹر میں نکلے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارے اپنے انکیو بیٹر کے گھر کے بچے ہیں ہمارے اور یہ خاص قسم کے ہیں آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی کہ یہ دیکھیں یہ انشاءاللہ وائٹ بنیں گے بڑے ہو کہ یہ بلکل وائٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ انڈے رکھیں میں نے اس کا پورا انکیو بیٹر کا اس میں انڈوں کو کس طرح رکھنا ہے اس میں ٹمپریچر کیسے رکھنا ہے اس میں ہومیڈیٹی کیسے رکھ رہی ہے یہ سارا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کے لئے بروڈر بنائے ہیں اس میں ہم یہ والا رکھتے ہیں یہ گتہ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے پہلے بھی ہم نے اس میں بچے نکالے تھے الحمدللہ اس میں درجنوں بچے ہمارے سرے نکل چکے ہیں تو سٹارٹ میں کچھ دن کے لئے بچوں کو اس بروڈر کے اندر رکھنا ہے کیونکہ ان کو گرمی تیمپریچر چاہیے ہوتا ہے سردین سے برداشت نہیں ہوتی ہے گرمی یہ برداشت کر لیتے ہیں ایک بچہ کہیں نکل گیا ہے تو ابھی یہ چار بچے نکلیں انشاءاللہ باقی بھی نکلیں گے دیکھیں اس پر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نام لکھا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ کب نکلتے ہیں بچے نکلیں کی اس طرح تھے وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی اور میں اس کے ساتھ ایڈ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا تو یہ بروڈر رکھا ہے اس میں یہ ہم رکھ دیں گے اس طریقے سے کہ ان کی سانس بھی بند نہ ہو اور ان کو تیمپریچر بھی جتنی حرارتیں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی پورا رہے اور یہ انکویبیٹر ہے اس کا میں نے آپ کو پورا تاروخ دیا ہوا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے تیمپریچر کہاں رکھنا ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو ویڈاوٹ اینی کاسٹ آپ مجھے فریلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے ڈسکریپشن میں اپنا نمبر دیا ہوا ہے بروڈر آپ کا صحیح نہیں بن رہا یا انکویبیٹر صحیح نہیں چل رہا اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو پرندہ بیمار ہے بچے پلتے پھولتے کیسے ہیں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو انشاءاللہ میں حاضر ہوں میں آپ لوگوں کے لئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ